جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمیل حسن آج ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جولائی کی آٹھ تاریخ ہو گئی آج اور گرمی بڑے شدت پہ ہے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں تقریباً دیڑ سے دو ماہ کے بعد ہمارے پاس بفلوں کا بھینسوں کا سوہ جو ہے وہ پڑ جائے گا اور یہ دھڑا دھڑ پاس تو ریٹ کریں گی اور ان کا جو کابلنگ سیزن ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کو ایک مسئلے کا سامنے ہے یہ جو بینس میرے سامنے گھڑی ہے یہ تقریباً ایکسپیکٹڈ ہے اگلے دو تین دن میں یہ بچہ دے گی تو اس کو بھی یہ سیم مسئلہ ہے جو لوگ مجھے بار بار فون کر کے پوچھتے ہیں مسئلہ کیا ہے کہ جانور کو بچہ دینے میں ایک ماہ کا ٹائم درکار ہے یا دو ماہ کا ٹائم درکار ہے یا کچھ ہفتوں میں وہ بچہ دینے والی ہے جب وہ بیٹھتی ہے تو پیچھے سے وہ پچھا دکھاتی ہے اس زگا سے جو ہے وہ ویجائنہ کو باہر نکال لیتی ہے جس کو ہمارے یہاں پر لوگ مختلف الفاظ سے پکارتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھتی ہے تو منگر نکال لیتی ہے کچھ کہتے ہیں کہ گبارے کی طرح گول سا میٹیریل نکال لیتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جانور نے سو نکال لی تو بعض لوگ کہتے ہیں آوانس نکال لی ہے تو دیفرنٹ لوگ دیفرنٹ طرح سے اس کو پکارتے ہیں عمومی طور پر اس کو ہم کہتے ہیں کہ جانور جب بیٹھتا ہے تو وہ ہلکا سا پچھا دکھاتا ہے یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں جانور جب بیٹھتا ہے وہ پچھے پہ بھار ڈالتا ہے تو کیا کیا جائے اس پرابلم سے بچنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مسئلہ ہوتا کیوں ہے پھر ہم اس کے علاج کی طرف آئیں گے تو یاد رکھے گا کہ بفلو کے اندر یہ پرابلم اس کے اندر عمومی طور پر جو سائنٹیفک اس کے پیچھے ریزنز موجود ہیں ایک ہارمون ہے ایسٹروجن ایسٹروجن ایک ہارمون ہے جو جانور کو ملتا ہے یا خوراک سے جیسے میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک سیشن کیا تھا کہ آپ برسیم کی فیڈنگ کرتے ہیں یا آج کل لوسن کی فیڈنگ کرتے ہیں یا ایسے پودے جس میں اس کی ایسٹروجن کی مقدار زیادہ ہے یا یہ جو ہمارے چرائی کے جانور ہوتے ہیں یہ آج کل ایٹ سیٹ بہت زیادہ ہے اس کو یہ وٹوں سے بندوں سے یہ کھاتے ہیں تو اس وجہ سے جب جانور میں اس ہارمون کی مقدار زیادہ ہو جائے یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جانور کی جو جھیر ہے جو اس کے اندر موجود ہے بعض اوقات یہ اس ہارمون کا اخراج ابنارمل طریقے سے زیادہ کرنی شروع کر دیتی ہے اس سے ہوتا کیا ہے جب یہ زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو ایریہ آپ کو نظر آ رہا ہے میرے ڈاکٹر صاحبان جو ہمارے سارے جانتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پیلوک کیوٹی یہاں پہ کچھ لیگامنٹس ہوتے ہیں یہاں پہ یہ جو باہر یہ جو آپ کو سو نظر آ رہی ہے جس کا ہم ولوہ کہتے ہیں یہاں پہ یہ سفنکٹر لوس ہو جاتے ہیں اور یہ جو لیگامنٹس ہیں یہ ریلیکس ہو جاتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے موجود ہے جنور جب بیٹھتے ہیں تو جو ریومن ہے جو میدہ ہے جو اوجڑی ہے وہ پریشر ڈالتی ہے بچے دانی پہ اور جب بچے دانی جو ہے پریشر ڈالتی ہے یہ سو والے حصے پہ تو اس پریشر کی وجہ سے وہ جو ڈھیلے ڈالے مسل ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں تو یہ بسک پرابلم ہے اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس میں کبز کا ہونا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اس میں کیلشیم کی کمی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اور اس میں جو میں نے اپنی پرسنل ابزرویشن جو میں نے دیکھی ہے مجھے بفلو کے ساتھ کام کرتے ہیں گیارہ سال ہو گئے ہیں یہ مسئلہ وراثتی زیادہ ہے اس میں پچھلے سال بھی پچھا مارا تھا یہ جب کاروینگ سے پہلے بچہ دینے سے پہلے بھی پچھا ہلکا سا دکھاتی تھی اور جب اس نے بچہ دیا تو پھر اس نے پورے کی پوری بچے دانی کو باہر نکال دی ہے یاد رکھئے کہ جو ابھی پچھا باہر آرہا ہے وہ جائنا کا ہے جس کو ہم سو کہتے ہیں جب پچھا آتا ہے بچہ دینے کے بعد وہ خود بچے دانی سرک کے باہر آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو براستی مسائل ہیں اس کا صرف علاج جو ہے وہ احتیاط ہے اور جب اس کا پریشر بڑھ جاتا ہے پیٹ کا تو یہاں پر آپ احتیاط کر کے جانور کو اس مسئلے سے بچا سکتے ہیں چونکہ مجھے پتہ ہے اس نے پچھلے سال بھی پرابلم کیا تھا اس سال پھر یہ پرابلم دے رہی ہے اب ہم کوشش کریں گے اس پہ احتیاطی تدابیر جو ہم لاغو کریں گے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا سب سے پہلے چونکہ میں نے آپ سے حرص کیا کہ اینیمل جو ہے اس میں کیلشم کی کمی سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کے پر دو طریقے کار ہیں ایک تو طریقے کار یہ ہے کہ آپ اس کا بلڈ سیمپل لیں اور اس کا کسی ہیومن لیبارٹری سے کیلشم کا لیول چیک کروا لیں اگر تو نارمل ہے تو پھر اس کو کیلشم دینے کی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ یہ طریقے کار ایڈاپٹ نہیں کر سکتے آپ کے پاس یہ لیبارٹری فسیلیٹی موجود نہیں ہے تو آپ اس کو احتیاطی طور پر پریونشن میں بھی ایک جو ملفان سی یا کیلشم کی ڈریپ جو ہے وہ اپنے مطالقہ علاقے کے ڈاکٹر سے لگوا سکتے ہیں اچھا دوسرے نمبر پہ اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں پاکستان میں جب پیڑے بنائے جاتے ہیں شیڈ بنائے جاتے ہیں جیسے یہ ایک ٹپیکل انداز کا بینسو کا یہ وارا ہے جی اس میں ہوتا ہے کہ یہ کھرلی بنی ہے یہ کھرلی بنی ہے کھرلی کے پیچھے یہ نالی بنی ہوئی ہے اس کا پرپس یہ ہے اور اس کی ڈھلان ہے انچہ کو یہ سلوپ بنائی گئی ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب جانور یہاں پہ بیٹھے تو اس کا جو پشاب اور گوبر وہ پچھلی سطح پر کھرلی میں آج ہے اور کھرلی وہ ڈرین ہو جاتی ہے اب یہ جو ہے نیچے کے طرف یہ پیڑا ہے اس قسم کے جانور کو جب یہ بیٹھا گیا اس قسم کے پیڑے پہ اس پہ چونکہ پہلی پریشر میدے کا پاڑ رہا ہے اس پہ پہلی پریشر بچے جانی کا ہے کچھ اس کو بٹھا ہم نے ایسے نیچے کے طرف دیا تو اس میں زیادہ چانسز ہیں کہ یہ اس پرابلم کو بار بار کرے گی تو اس قسم کے جانور کو جو پچھا دکھاتا ہے آپ کو اس کو ایسی جگہ پہ بٹھائیں جو یا تو کم از کم پلین ہو بلکل سیدھی ہو یا اگر کوشش کر کے آپ پچھلی جگہ کو تھوڑا سا بلاند بھی کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی جو ہے یہ آپ کا معاملہ جو ہے یہ حل ہو سکتا ہے اچھا یہ تو ہوگے دو کام تیسرے طور نمبر پہ جو آپ نے کام کرنا ہے خوراک میں اگر کوئی ایسا فارڈر جیسے میں بتا رہا ہوں ایٹ سیٹ اگر آپ کے جانور شرائی کرتے ہیں یا اگر آپ لوسن ناجکل پول واہ دے رہے ہیں تو وہ پودے جس میں جو اسٹروزن ہارمون کی مقدار زیادہ ہے وہ جانور سے دور کر دیں وہ جانور کو بالکل آپ نے جو ہے وہ نہیں دینے یہ تیسرہ آپ کو میں نے کام بتا دیا چوتھا کہ ہم آپ نے یہ کرنا ہے وہ جانور جو یہ پچھا مارتا ہے پچھا یہ چار طریقے سے مارتا ہے پہلے کیا ہوگا کہ جانور بیٹھے گا ہلکا سا پچھا دکھائے گا آپ اس کو اٹھائیں گے وہ پچھا آٹومیٹکلی اندر سے لے جائے گا یہ تو ایک طریقہ ہو گیا بعد اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور بیٹھتا ہے وہ پچھا مارتا ہے آپ اس کو کھڑا کرتے ہیں تو پچھا خود بخود اندر نہیں جاتا آپ کو اس کو ساف کر کے اندر تکھیلنا پڑتا ہے یہ اس کی دوسری کٹیگری ہے یا دوسری ڈگری ہے تیسری ڈگری میں کیا ہوتا ہے جب جانور پچھا مارتا ہے تو پچھے کے ساتھ جو بچے جانی کا مو ہے جس کو ہم سروکس بولتے ہیں وہ بھی ساتھ میں آ جاتا ہے اور چوتھا سب سے اینڈ والی سٹیج وہ کیا ہے کہ جانور پچھا مارا آپ نے توجہ نہیں کی اس پہ بیٹھ کے رگڑیں لگتی رہی نیچے زمین سے یا بعض اوقات کوئے جو ہیں وہ بھی اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں وہ ایریہ جو ہے وہ ڈیڈ بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں نیکروسیس یا فائبروسیس بھی کہتے ہیں تو یہ جو سٹیج ہے یہ ایڈوانس سٹیج ہے کوشش کریں اس کو پہلے ہی منیج کریں تاکہ اس پرابلم سے جو ہے آپ کی جان چھٹ جائے اب اس کو بہتر یہ ہے کہ اس قسم کا جانور جو پچھا مار رہا ہے اس کے پچھے کو اچھی طرح سے ساف کریں جو پنکی آتی ہے جس کو پوٹاشم پرمیگنیٹ کہتے ہیں اس کے پانی سے اچھی طرح ساف کریں اپنے متعلقہ ڈاوٹر سے یہ کام کروائیں آپ سے درخواست یہ ہے کہ جو بھی آپ سے میں یہ انفرمیشن شیئر کرتا ہوں یہ آپ کے علم اضافے کے لیے ہے خود نہ کریں اپنے علاقے کے جو مستند ڈاوٹر ہیں ان سے بلا کے ان کے نگرانی میں یہ سارے کام کروائیں اس کو اچھی طرح ساف کر کے اس کو اندر دکیل دیں قبض سے بچائیں کیلشم کی ڈرپ لگوالیں ایسی جگہ پر بٹھائیں جو بلکل پدری ہو یا پیچھے سے انچی ہو جنور کو جو ہے اگر پھر بھی وہ زور لگائے پیچھا نکالے تو ہلکی سی چھکی بھی لگائی جا سکتی ہے اور پانچ ماہ کام جہاں پر جو آپ کر سکتے ہیں پروجسٹرون کا سٹار لیبارٹری کا ایک انجیکشن آتا ہے وہ انجیکشن آپ پانچ سو میلی گرام میں پھر رپیٹ کرتا ہوں پانچ سو میلی گرام کا ٹیکہ آپ اس کے گوش میں لگا سکتے ہیں اور وہ ٹیکہ جو ہے آپ نے ہر دس دن کے بعد جو ہے وہ رپیٹ کرنا ہے اور جب اس کے بچہ دینے کا ٹائم نزدیک آئے گا پھر آپ نے وہ ٹیکہ بند کر دیں جیسے ابھی اس کا ٹائم نزدیک آگیا ہے اس نے پڑے توڑ لی ہے اس کے تھنوں میں دودھ آنا شروع ہو گیا ہے ہمارے حساب سے یہ دو سے تین دن میکسیمم لے گی اور یہ پانچو ریٹ کر جائے گی تو اس کو ابھی پروجیسٹرون ہم نہیں لگائیں گے ایک ہومیوپیتھیک کی دوائیہ آپ سے ڈسکس کر دیتا ہوں اوپی ایم ٹو ہنڈرڈ اس کے آپ کو ڈراؤپس ملیں گے آپ نے پانچ ڈراؤپس جو ہیں اس کو دن میں تین دفعہ پلانے اور دس دن لگاتار پلانے اس سے بھی آپ کو تھوڑا سا افاقہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا اگر جامور کے پیچھے پیچھا بیٹھ کے آپ نے توجہ نہیں دی وہ زیادہ خراب ہو گیا ہے اس پہ انفیکشن بھی آگئی ہے تو یہاں پہ انٹی باٹکس کا استعمال وہ بھی ضروری ہے لیکن میں پھر آپ سے یہ حصہ کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ اس کا تعلق احتیاط سے زیادہ ہے جتنی احتیاط کر لیں گے اتنا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا جب یہ جامور بچہ دے لے گا بچہ دینے کے بعد انشاءاللہ بچے جانے سکڑے گی اور پریشر آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا اور یہ سات آٹھ دن کے اندر یہ پچھا جو بیٹھ کے جامور مارتا تھا بچہ دینے سے پہلے وہ آپ دیکھیں گے آٹومیٹکلی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہ ہر سوے میں اگر یہ وراثتی مسئلہ ہے آپ کو تقریبا ہر سوے میں دیکھنے کو مل سکتا ہے کچھ بین سے پانچ چھ ماہ کی پرگننسی کے بعد یہ مسئلہ شروع کر دیتی ہیں لیکن زیادہ بین سے یہ بچہ دینے کے نزید اس قسم کے مسائل کو آپ کے سامنے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اگر کوئی بہت ہی پہلے شروع ہو گیا ہے پانچ چھ ماہ کی پرگننسی پر ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہم دو تین طرح کے سوچر لگاتے ہیں پیچھے سوو کا جو ایری ہے یہاں پہ ہم ٹانکے لگا دیتے ہیں جو ہے منشفٹ ٹکنیز سے ٹانکے لگتے ہیں بونس سوچر لگتے ہیں یا ولوپلاسٹی کرتے ہیں ہمارے ڈاکٹر سابان سارے ان ٹکنیز کو جانتے ہیں تو depending upon situation اس problem کا حل کیا جاتا ہے بعض اوقات ایسے جنور بھی ہوتے ہیں جو بچہ دینے کے بعد بھی پیچھا مارتے ہیں اس میں دو وجو ہاتھ ہو سکتی ہیں یا تو بچے دانی کا جو ٹریک ہے وہاں پہ کوئی زخم ہو گئے یا پھر بعض اوقات ایک بیماری ہوتی ہے ان میں follicular cyst اوری پہ چھالے بن جاتے ہیں اس میں بھی اس چودن کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور جانور بار بار جو ہے وہ پیچھا مارتا ہے تو سب سے پہلے reason کو identify کریں کہ اس کی وجہ کی ہے وجہ مل جائے اس کے بعد اس کی treatment کریں لیکن ہمارے experience کے مطابق اس problem میں ہمیں 99% cases میں صرف احتیاج جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے اب یہ جانور مجھے پتا ہے یہ بہت اچھا جانور ہے اس نے پہلے سال پیچھا مارنے کے باوجود ہمیں پندرہ سے سولہ لیٹر دودھ دے دیا تھا حالانکہ جانور دودھ پیچھا مارنے کے بعد اکثر نہیں دیتے تو اس دور پھر یہ ہمیں پتا ہے کہ problem کر رہی ہے اس پہ اس کو ہم نے علیہ دا رکھا ہوا ہے اس پہ ہماری نظر ہے جیسے یہ بچہ دے گی بچہ دینے کے فوراً بعد اس کو موکسیٹسن کا ٹیکہ لگائیں گے دس ایمل اور ساتھ ہی اس کو مل فون سی کی ڈرپ جو ہے ہمیں احتیاطی طور پر لگا دیں گے اور اس کو جو چکی ہے وہ محتیاطا دو دن لگا کر رکھیں گے اس کے بعد اتار دیں گے تو یہ اس کی ہم management جو ہے کچھ اس انداز سے کریں گے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یا رکھئے گا السلام علیکم